آخر کس کس کے ساتھ پیار کر چکے ہیں پرنیتی چوپڑا ان کے لب افیرز کی سچائی جانیں گے آج اور کیوں کسوٹی زندگی کی سیریل سے فیم پانے والی ایکٹریس ایرکا فرنانڈیس نے چھوڑ دیا بھارت کیا ہے اس کی وجہ اور کیا سچ میں سلمان خان کی موچھیں ہیں ان کے لیے لکھی اور کیوں سوناکشی سینہ کو سلمان خان کے ساتھ فلم کرنے سے منع کیا گیا تھا کیا ہے اس کی پوری سچائی اور کون ہے وہ ایکٹریس جن کے ساتھ اب بادشاہ کرنے والے اپنے دوسری شادی جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں دوستو یہ خبر تو آپ نے سنی ہی ہوگی کہ جلدی پرنیتی چوپڑا کی شادی عام آدمی پارٹی کے نیتا راگف چڑڑا سے ہونے جاری ہے لیکن یہ شاید ہی آپ کو پتا ہو کہ راگف چڑڑا سے پہلے بھی پرنیتی کے چھے بائی فرنڈ رہ چکے ہیں سب سے پہلے پرنیتی کا رشتہ جڑا تھا ارجن کپور سے عشق زادے فلم کے دوران اس کے بعد عادتی رائے کپور کے ساتھ بھی پرنیتی کے نام کو جڑا گیا فلم میکر منیش شرما کے ساتھ بھی پرنیتی کا رشتہ رہا ہے اور ابینیتا ادھے چوپڑا کے ساتھ بھی ان کے کافی چرچے ہوئے تھے عورتوں اور ہارڈی سندو اور جگت دیسائی کے ساتھ بھی ان کا رشتہ رہے چکا ہے سیک نمبر ٹو یا سوٹی زندگی کی ٹی وی سیریل سے فیم پانے والی ٹی وی ایکٹریس ایریکا فرنینڈس کو تو آپ جانتے ہوں گے جو کہ بھارت میں کافی لوگ پریئے ہیں لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ایریکا نے اب بھارت کو چھوڑ دیا ہے اور وہ دبائی میں جا بسی ہیں دراصل ایریکا نے بھارت کو چھوڑنے اور دبائی میں بسنے کی اپنی وجہ بتاتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں لگ رہا تھا کہ ممبئی میں ان کی گروتھ کافی رک گئی ہے اور وہ آگے کچھ نہیں کر بھاری ہے اس لیے وہ دبائی میں جا کر بسی ہیں جہاں پہلے سے ان کی فیملی بھی موجود ہے حالانکہ اپنے کام کی وجہ سے ابھی بھی ایریکا انڈیا آتی جاتی رہتی ہیں فیکٹ نمبر تھری کہ سلمان خان کی موچھیں ان کے لیے لکھی ہیں ایسا ہم نہیں بلکہ ان کی فلمیں کہہ رہی ہیں دراصل سلمان خان نے آج تک چار سے پانچ فلموں میں ہی موچھیں رکھی ہیں اور وہ ہر فلم بلوگ بسٹر رہی ہے جیسے کہ سلمان نے دبنگ فلم میں چلبل پانڈے کے کردار میں موچھیں رکھی تھی اور اس فلم نے تابر توڑا دھائی سو کروڑ کمائے تھے اور وہی سلمان کی سلطان فلم میں بھی موچھیں تھی اس فلم نے بھی چہسو پچاس کروڑ سے زیادہ کا کلیکشن کیا تھا سلمان خان کی سب سے زیادہ کمانے والی فلم بجرنگی بھائی جان نے نوزو پچاس کروڑ کمائے تھے اور اس فلم میں بھی سلمان کی موچھیں تھی فیکٹ نمبر فور آخر کیوں دبنگ فلم سے پہلے سناکشی سے ایسا کہا گیا تھا کہ تم سلمان خان کے ساتھ فلم مت کرنا اور کیا تھی اس کی وجہ دراصل سناکشی بتاتی ہیں کہ کافی لوگوں نے ان سے کہا تھا کہ تم سلمان کے ساتھ پہلی فلم مت کرنا کیونکہ جس طرح ویر فلم کی زرین خان اور جیہو مووی کی ڈیزی نے سلمان کے ساتھ اپنے کریئر کی شروعات تو کی مگر ان کا کریئر زیادہ نہیں چل پایا ویسا ہی تمہارے ساتھ بھی ہوگا لیکن سناکشی نے کسی کی بات نہ سن کر وہ فلم کی جو کی کافی زیادہ ہٹ ثابت ہوئی اور سناکشی آج کتنی سبھل ہیں یہ سبھی جانتے ہیں فیکٹ نمبر فائی دھنوش کا اصلی نام وینکڈیش پربو کستوری راجہ ہے دھنوش بھارتی سینیما کے ابھی نیتا تو ہیں ہی اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ نرماتہ گیتکار اور گائک بھی ہیں اور زیادہ تر وہ تمیل سینیما میں کام کرتے ہیں انہیں فلم آدو کلم کے لیے سروس ریشت ابھی نیتا کا راشت یہ فلم پروسکار بھی مل چکا ہے وینکڈیش پربو نے 18 نومبر سن 2004 میں رجنی کانت کی بڑی بیٹی ایشوریا کے ساتھ شادی کی تھی ان کی شادی بہت ہی اچھے طریقے سے کی گئی تھی جس میں کئی سارے لوگوں کو شامل کیا گیا تھا اور ساتھی ساتھ اس شادی میں کئی بڑے جانے مانے لوگ آیا ہوئے تھے ان کے دو پتر یاترہ راجہ ایوم لنگ راجہ ہیں فیکٹ نمبر سیکس اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کچھ دیشوں کے ایسے وائرل گانوں کے بارے میں جنہوں نے پوری دنیا میں تباہی مچا دی تھی نمبر تین پر آتا ہے فرنچ کا گانا بیٹ بوئی جس پر 372 ملین سے بھی زیادہ ویوز ہیں چار سال پہلے اپلوڈ کیے گئے اس گانے کو سنگر ماروہ لاؤڈ نے گایا تھا نمبر دو پر آتا ہے ڈومینیکن ریپبلک سے رم پم سانگ جس پر 611 ملین سے زیادہ ویوز ہیں اور اس گانے کو سنگر نٹی نتاشا نے گایا ہے نمبر ایک پر آتا ہے پاکستان کے کنہ یاری سانگ جس پر 52 ملین سے زیادہ ویوز ہیں اور اسے سنگر کیفی کھلید ایوہ بی اور بہاب بگٹی نے گایا ہے فیکٹ نمبر ایٹ ساؤت کے سپرسٹار رجنیکانت کی فلم روبارٹ 2.0 تو آپ نے دیکھی ہی ہوگی لیکن آئیے جانتے ہیں اس فلم سے جوڑی کچھ ایسی بات ہیں جو شاید ہی آپ جانتے ہو روبارٹ 2.0 بھارت میں بنی سب سے زیادہ بجٹ والی فلم ہے جس کا بجٹ پانسو ستر کروڑ تھا اور دوار یہ فلم ایشیا کی دوسری سب سے بڑی بجٹ کی فلم ہے فلم میں دکھ رہا ہے اکشے کا یہ لک انڈیا کے برڈ مین کہ جانے والے سلیم فلم میں دکھ رہے اس سین میں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اس کے لیے کافی سارے فون کا استعمال کیا گیا ہے لیکن یہ سین کے والے ایک گرین سکرین کے سامنے شوٹ کیا گیا ہے فیکٹ نمبر 9 بولی وڈ کے ایکٹر بابی دیول بھی اپنی شاندار ایکٹنگ کے لیے جانے جاتے ہیں انہوں نے آشرم جیسی ویب سیریز میں کام کیا ہے جس میں انہیں کافی کرٹیسائز بھی کیا گیا بابی دیول کے بڑے بیٹے کا نام آرریمان اور چھوٹے بیٹ کا نام دھرم دیول ہے اور ان کے یہ دونوں بیٹے فلحال فلم انڈسٹری سے دور اپنی لائف انجوائے کر رہے ہیں فیکٹ نمبر 10 دوستو آکرتی اگروال کا جنم 25 اپریل 1999 میں ہوا تھا آج ان کی ایج 21 سال ہے وہیں ان کے انسٹرگرام پر چھہلاک سے بھی زیادہ فالوور ہیں بات کریں اگر ان کے ریل لائف بائی فرینڈ کی تو دوستو آکرتی اگروال کے کرنٹ بائی فرینڈ ہے دیپک جوشی جیہاں دوستو آپ ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر دیکھ سکتے ہیں جہاں سے آپ کو یہ صاف ظاہر ہو جائے گا کہ یہ دونوں ریلیشنشپ میں ہے آپ لوگوں کو ان دونوں کی جوڑی کیسی لگتی ہے کومنٹس میں بتانا بلکل مت بھولیے گا فیکٹ نمبر 11 والی ووڈ کے مشہور سنگر اور ریپر بادشاہ کو تو آپ جانتے ہوں گے لیکن اب انہیں لے کر یہ خبر آ رہی ہے کہ بادشاہ جلدی اپنی دوسری شادی کرنے جا رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ بادشاہ ایک بیٹی کا پتا ہے اور اب انہیں پھر سے پیار ہوا ہے جس کے بعد یہ دوسری شادی کرنے جا رہے ہیں بادشاہ کافی سمیہ سے ہی ابنیتری عیشہ رکی کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہے جو کہ ایک کافی لوگ پر پنجابی ابنیتری ہے بادشاہ اور عیشہ کے رشتے کی خبر پچھلے سال سے ہی کافی وائرل ہے اور اب ایسا بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس مہینے میں ہی شادی کر سکتے فیکٹ نمبر ٹویل اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کچھ دیشوں کے سب سے لوگ پر یہ ابھی نیتاؤں کے بارے میں نمبر ایک پر آتے ہیں آسٹریلیا کے ہیوگ جیک مین جو کی پچاس سے زیادہ فلموں میں کام کر چکے ہیں اور وہ ولورید میں مکہ ہیرو بھی ہیں نمبر دو پر آتے ہیں کینیڈا کے ریان رینولز جو کی کافی ساری سوپر ایڈ فلموں میں کام کر چکے ہیں لیکن ڈیڈپل کے کردار سے انہیں سب سے زیادہ فلم ملائے نمبر تین پر آتے ہیں یو ایس اے کے ڈوین جانسن جو کی کافی ہی فیماس ایکٹر اور ریسلر ہیں اور تو اور یہ ولڈ کے سب سے زیادہ پیسے لینے والے ایکٹرز میں سے ایک ہیں